دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ہر روز کتنا پانی پینے کی اوشکتہ ہوتی ہے اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی ویقتی کا وزن 60 کلو گرام ہے تو اسے لگ بھگ پرتی دین 3 لٹر پانی پینے کی اوشکتہ ہے پریابت پانی پینے سے آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم صحیح رہتا ہے اور اس سے آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کا سواستے بھی ٹھیک رہتا ہے پانی آپ کے سریر سے ٹوکسینز کو باہر نکالنے میں کافی مدد کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بار بار زیادہ پانی پینے کی صلاح دیتی ہیں لیکن جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں لوگوں کو زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی اچھا ہو جاتی ہے اور اس کے لئے وہ فریج کا سہارا لے لیتے ہیں کیونکہ فریج کا ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کو سکون ملتا ہے اس سے آپ کے گلے کو ٹھنڈک ملتی ہے اور آپ کے گلے کو آرام ملتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ جرورت سے زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا صرف فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کی سواستے سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو فریج کا ٹھنڈا پانی پینے کے کچھ نقصان کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک ٹونسل دوستو ٹونسل ایک بہت بڑی سواستے سمسیہ ہے جو گلے میں ہو جاتی ہے اس میں آپ کے گلے میں سوزن ہو جاتی ہے اور دوستو اس بیماری کے ہونے کا کارن آپ کے فریج کا ٹھنڈا پانی بھی ہو سکتا ہے جو لوگ ٹھنڈے پانی کا سیون زیادہ کرتے ہیں انہیں یہ سمسیہ بار بار ہوتی رہتی ہے اس سے آپ کو بولنے میں دقیقت ہو سکتی ہے اور گلے میں سوزن کے ساتھ ساتھ آپ کے گلے میں درد بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی کھانے میں نگلنے میں دکت ہو سکتی ہے اگر اس کا علاج سمیں پر آپ نہ کرائیں تو اس سے آپ کو کئی انیسواستے سمسیاں بھی ہو سکتی ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ بار بار تھنڈا پانی پینے سے بچیں دوستو سردی اور خانسی ہونا ایک عام سمسیا ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی رہتی ہے لیکن فریج کا زیادہ تھنڈا پانی پینے سے بھی یہ سمسیاں ہو سکتی ہے جو زیادہ خطرناک ہوتی ہے سٹارٹنگ میں یہ ایک عام سمسیاں کی طرح لگتی ہے لیکن اگر یہ سمسیاں لمبے سمیں تک چلتی ہے لمبے سمیں تک آپ کو خانسی اور جکام رہتا ہے تو اس سے آپ کو ٹی بی جیسا خطرناک روک بھی ہو سکتا ہے فریج کا تھنڈا پانی کبھی کبھی آپ کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ آپ کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے نمبر تین سر میں درد ہونا دوستو فریج کے پانے کی تھنڈک اتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کہ اس سے آپ کو سردرد اور مائگرین جیسی گمبیر سمسیاں بھی ہو سکتی ہے دراصل جب بھی آپ فریج کا تھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ ہے آپ کے سر میں خون کے دورے کو پرباویت کرتا ہے آپ کے سر کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اس سے بہت زیادہ پرباویت ہوتا ہے جس سے آپ کو سردرد اور مائگرین جیسی سمسیاں کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ فریج کا تھنڈا پانی بار بار پینے سے بجیں نمبر چار فیپڑوں کی سمسیاں دوستو فریج کا پانی پینے سے ہمارے فیپڑے میں کئی طرح کی دکھتیں آ سکتی ہیں اس سے آپ کو سانس لینے میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی سانس اچانک سے تیج ہو سکتی ہے جسے سانس کا فول نہ بھی کہتی ہیں اس لئے آپ فریج کے پانی کا سیون کرنے سے بجیں نمبر پانچ آتوں میں سمسیاں دوستو فریج کا تھنڈا پانی آپ کی آتوں کی کاریے پرنالی کو بھی پرباویت کرتا ہے جب آپ فریج کا تھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہماری آت کو کھانا پچانے میں زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اس سے آپ کی آت سکڑ بھی سکتی ہے تھنڈا پانی پینے سے آپ کی آت سے سممندت سب ہی کاریے پرباویت ہو سکتے ہیں آپ کا کھانا پچانے میں کئی طرح کی دکتیں آ سکتی ہیں اور آتوں سے سممندت کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے آپ یہی کوشش کریں کہ فریج کا تھنڈا پانی بلکل بھی نہ پیئیں نمبر چھے کبز کی سمشیاں دوستو فریج کا پانی لگاتار اور لمبے سمیتک پیتے رہنے سے پیٹ سے سممندت کئی روگ ہو سکتے ہیں آپ کو کبز ہو سکتی ہے کھٹی ڈکاریں اور ایسیڈیٹی کی سکایت آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ کو کبز جیسی بھیانکر بیماری ہو گئی تو اس سے آپ کے شریر میں دوسری کئی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں آپ کو ہارٹ کڈنی اور لیور کی کئی سمسائیں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لئے آپ فریج کا پانی کم سے کم پیئیں فریج کے پانی کی جگہیں آپ مٹکے کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مٹکے کا پانی پرکرتک روپ سے تھنڈا ہوتا ہے اور مٹکہ مٹی سے بنا ہوتا ہے جس میں ہمارے شریر کے لئے کئی ضروری پوشکتتو بھی ہوتے ہیں اگر آپ مٹکے کا پانی پینے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو ان سبھی پوشکتتوں کی کمی آپ کے شریر میں پوری ہو سکتی ہے آپ اپنی آدھی سے زیادہ بیماریوں کو خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اپنے آپ کو سواستے رکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی فریج کے پانی کا تیاک کر دیں اور مٹکے کے پانی کو اپنائیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کو نمستے جہیں